ہیلو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسیح اس دنیا میں 25 سال اس نے گزارے اور ایک پرفیکٹ لائف جی اس نے اور ہم شاید ایک سیکنڈ بھی اپنی سوچوں کو اس طریقے سے پاک نہیں رکھ سکتے اور اس طور سے ہم خدا کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے اپنے پورے دل جان طاقت سے ہم خدا سے محبت رکھی نہیں سکتے اس نے ہر آسمائش کو ہر دکھ کو اس جسم کو لیا اس نے وہ خدا کی صورت اس جسم میں موجود تھا اور اس نے ہر آسمائش کو ہر دکھ کو ہر ٹیمٹیشن کو اس نے پرفیکٹ لی برداشت کی گد سمنی باغ میں اس کا پسینہ خون کی بھوندے بن بن کر ٹپک رہا تھا وہ کتنے دکھ اور گرب کی حالت میں تھا اور سارے دنیا کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر تھا صرف اس نے اس جسمانی تکلیف کو نہیں برداشت کیا ایک پاک ہستی کے اوپر دنیا کے تمام گناہوں کا میری اور آپ کی غلطیوں کا پوچھ ڈالا گیا اور اس نے خود اس کو برداشت کیا اسے قبول کیا اور صلیف پر اس نے آپ کے اور میری خاطر ہر چیز کو کمپلیٹ کر کے کہا کہ تمام گناہوں مجھے صلیف پر کہہ رہا تھا قرآن صحیفوں کو دہرا رہا تھا لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا یہی پروفیسی کی گئی تھی تاکہ لوگ جو یہ سب مجھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں تب بھی اسے یہ فکر تھی کہ یہ بچ جائیں یہ مجھ پر ایمان لیا یہ جان جائیں کہ یہ جو پرانے صحیفے یہ پڑتے ہیں وہ میرے بارے میں پیشنگوئی کی گئی تھی اور تب بھی وہ گنے گاروں کے درمیان گنا گیا جب ہم نے کچھ غلط نہیں کیا گیا ہمارے لئے کتنا مشکل ہوتا ہے اس بات کو برداشت کے ہمیں کوئی بلیم کرے ہماری غلطی کے بغیر اب کیوں اور میری خاطر وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا اس جسم میں رہ کے جو کچھ آپ اور میں نہیں کر سکتے اس نے کر کے دکھا ہے ہمیں یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کے گناہوں کے لئے کوئی جانور قربان ہو جاتا ہے ہمیں وہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں جب ہم پرانے ایسے مذاہب کو دیکھتے ہیں جن میں انسانوں کی جان کا کفارہ دیا گیا بچوں کو بتوں کے آگے ڈالا گیا ان کی قربانی دی جاتی تھی تو ہم اسے سمجھ جاتے ہیں لیکن آج مسیح کے ذات پر کوسچن اٹھ جاتا ہے کہ کیسے وہ ساری دنیا کے لئے قربان ہو سکتا ہے کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے ہم کلام کو نہیں پڑتے ہیں ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہی نہیں ہیں یہ وہ ہمیں سمجھ آئے جو چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں مجھ بھی وہ ایک نیک ہوئی ہوئی بھیڑ کے پیچھے جاتے ہیں اسے تلاش کرتے ہیں وہ پرفیکٹ خدا تھا پرفیکٹ انسان تھا وہ ٹیچئر یا پرفیٹ نہیں تھا وہ صرف ٹیچئر یا پرفیٹ نہیں تھا وہ آپ کی اور میری خطر خدا تھا جو اس دنیا میں انسان بن کر آیا اور اس نے اپنی جان ہماری خطر بختوں کے کفارہ میں تھی کیونکہ میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا مجھے خدا کے حضور کھڑے ہونے کے لئے مجھے پرفیکٹ ہونا ہے مجھے ہولی بننا ہے مجھے ہر کمانڈمنٹ کو پورا کرنا ہے جہاں مجھ سے کہیں نہ کہیں غلط نہیں ہوتی ہے میں اچھے کام بھی کرنے ہیں لیکن میں اپنے کاموں کے بلوطے پر خدا تک نہیں رسائی کر سکتے ہم نہیں رسائی کر سکتے ہمیں کسی کی ضرورت ہے اور خدا ہر وقت مسیح ہر وقت اپنی ماہیں پھیلا کے ہمارے انتظار میں رہتا ہے ہمیں بچانے کو تیار ہے وہ ہر وقت ہمارے لئے تیار کھڑا ہے کہ کب ہم اسے قبول کر جو صلیب دکھ مور کر آپ کا اور میرا مقدر بننے تھے وہ مسیح نے اپنے پر لیے اور اپنی ہتھیلیوں میں کیل ہوا کر اس نے یہ کما کے تیری صورت میں نے اپنی ہتھیلی پر مدر رکھنی ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم قدامت کے کلام میں لکھائیں وہ نہ اونکھتا ہے نہ سوتا ہے جب ہم اٹھتے ہیں پھر ہم اسے بات کرتے ہیں تو میں پتہ ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آرہا میں دکھائی نہیں دے رہا لیکن وہ ہمارے لئے سب کچھ کر رہا ہے وہ جتنی بھی آسماعشوں دکھ و تکلیفوں سے گزر ہے وہ ہمارے لئے ہی کر رہا ہے ہماری بہتری کے لئے بہت tryتا ہے کہ ہم اسЕТا پہنچیں خداوند کی آواز کو سنیں تو آج اپنے دلوں کو سخت نہ کریں خداوند آپ کو بچانا چاہتا ہے اس نے آپ کی خاطر کمارا دیا ہے اسے قبول کریں اس نے جاعت کا کام اس نے آپ کے لئے کر دیا ہے اس نے کہا تماماں ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے خداوند کی آواز کو سنیں آج آج کہیں کہ وہ آپ سے بات کریں آپ کو توفیق بکشے ہم سب کو کہ ہم جان سکیں کہ وہ ہم سے کتاب ہوا رہے ہیں اور ہمیں تمام گناہوں سے آزاد کرنے کے لئے معافی دیانے کے لئے تیار کھڑا ہے اس کی آواز کو سنیں اس کی آواز کو سنیں